یہ ہے کسمیر میں درمینڈ کسمیر میں بی ایس اف نے آج ہولی منائی ساتھ میں کسمیری دین کے ساتھ سرکت کی لہور میں رنگوں کے تہوار ہولی کا جیسن منائی گیا انارکلی شیب مندر میں ہولی کی تقریب کا احتمام ہوا سبائی وزیرہ قلیتی امور اجاز عالم نے خصوصی شرکت کی اور کراچی سمیت سن کے مختلف چہروں میں ہندووں کا تہوار ہولی جوشو خوروش سے منایا گیا نوجوانوں اور بچوں نے ایک دوسرے پر رنگ پھینکے اور مذہبی تہوار کی مبارک بات دی رکو جرہ سبر گروہ اکرستان میں منورٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے روز ہندو لڑکیاں اٹھائی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ مومن مرد شادیاں کرتے ہیں کبھی الٹا نہیں ہوتا کبھی ہندو لڑکا اسلام کو قبول کر کے مسلمان لڑکی سے کبھی اس کی شادی نہیں ہوتی لیکن روز ہندو لڑکیاں اٹھائی جاتی ہیں ہم نے ایڈم بم بنایا ہے ہمیں ملک کو مقروض کر دیا ہے کھانے کے لیے روٹی نہیں اوام کے پاس برے حال ہیں یہ کشمیر کے لیے بلکل چلنا چاہیے یہ فلسین کے لیے چلنا چاہیے یہ مرنا ہی ہے نا ایک دن تو یہ ہمیں کیا پتا کہ وہ مسلمان ہے جیسے انڈین جاسوس پاکستان میں آ کر کاروائیاں کرتے ہیں وہ بھی مسلمان بن کر کاروائیاں کرتے ہیں مختیبانی کیا آپ تحریک دیکھ لیں اس میں کیا تھا ہندو نے مسلمان بن کر اساتذہ کے روب میں وہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا امریکہ کی ایک اسمبلی نے کہا تھا کہ یہ پاکستانی یا یہ مسلمان ایسے ہیں یہ اپنی ماں کو بیج دیتے ہیں ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ دودھ کے دولے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے پریوار کو ہم میری طرف سے ہاتھ جوڑ کر ہولی کی ہر دیکھ شب کا منائی دیکھیں بھائی پاکستان کے اندر ہولی منائی جاتی ہے کیونکہ دیکھیں بھائی آپ لوگ جانتے نہیں اس بات کو پاکستان کے اندر سے ہی جو آج ملتان جگہ ہے وہاں سے ہولی شروع ہوئی تھی اور پاکستان اس کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہیں اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے وہ ہم ویڈیو کے بات بات کریں ویڈیو شروع کرتے ہیں لائک درور گے بھائی مسجد میری توں کیوں ٹامے مسجد میری توں کیوں ٹامے میں کیوں توڑا مندر نو آجا دو میں بیکے پڑھئے ایک دجے دے اندر نو صدیہ وانگوں آج بھی کچھ نہیں جانا مسجد مندر دا لہو تے تیرا میرا لگنا تیرے میرے خنجر نو رب کرے تُو مندر وانگوں ویکھے میری مسجد نو رام کرے میں مسجد وانگوں دیکھا تیرے مندر نو میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ ہولی منائی کیوں جاتی ہے اس لیے منائی جاتی گئے ہمارے رام نے جو ہے یہ رامن کا جو ناوت کیا تھا تو اس کے بواد وہ گھر آئے تھے اور یہ ہوتی ہے میں نے ہولی منائی مثلا کہ رنگ اور کھلے اور خوشیاں منائی کون ہیں یہ لوگ پاکستانی کہاں سے آتی پاکستان سر آج پاکستان بھر میں ہماری ہندو کمیونٹی جو ہے وہ پپنے مذہبی جوشو خروش کے ساتھ ہولی کا تہوار سیلیبیٹ کر رہی ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہولی منائی کیوں جاتی ہے بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ طور پر نہ صرف پاکستان میں مگر دنیا بھر میں ہولی کا تہوار منائی جاتا ہے مگر سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کا جو اوریجن ہے ایک تو ہم کلچرلی جاننا چاہیں تو ایک بہار کی آمد ہے اور بہار میں رنگوں کا کھلنا بھولوں کا کھلنا اس ویہا سے ہولی سیلویٹ کی جاتی ہے اور اگر مذہبی طور پر یا دھارمک طور پر دیکھا جائے تو اس کی بنیاد بھی پنجاب ہے ملتان اس کی بنیاد ہے اور پرلات پوری مندر جو آپ ملتان میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا وزر کرنے کا موقع ملے تو وہاں جا کے دیکھیں کہ اس کی بنیاد بھی پر ملتان ہے ملتان میں ایک راجہ تھا راجہ ہرنا کشب وہ اپنے آپ کو عیشور کہتا تھا اور اس کا جو بیٹا تھا پرلات وہ کہتا تھا کہ عیشور آپ نہیں مگر عیشور ایک خدا کی ذات یا بھگوان کی ذات ہے وہ ان کی پوجا کرتا تھا مگر اس کے والد نے ہرنا کشب نے یہ کئی بار کوشش کی کہ اپنے بیٹے کو مروانے کی کوشش کرے مگر وہ کسی نے کسی معجزے سے ہوا تھا کہ اسے طاقت تھی کہ سال پہ ایک دن ایسے آتا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد آگ لگاتی تھی اور وہ چادر لپیٹ کے بیٹھتی تھی اس کو آگ نہیں لگتی تھی تو ہولیکا نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں اپنے بھتیجے پرلات کو اپنی گوڑ میں بٹھاؤں گی اور آگ اسے لگ جائے گی بچہ بھی مر جائے گا اور مجھے آگ نہیں لگے گی تو بنیادی طور پہ وہ دن آیا اس نے اپنے بھتیجے کو گوڑ میں بٹھایا پرلات کو ہولیکا نے جب آگ لگائی گئی تو ایسی ہوا چلی کہ وہ چاجر دو تھی وہ اس ہولیکا سے اتر کر پرلات کے ارد گرد لپیٹ دی گئی اور وہ آگ جو تھی وہ ہولیکا کو لگی اور ہولی جل گئی اب اس خوشی میں کہ ہولی جلائی جاتی ہے فرس دے جو ہوتا ہے ہولیکا اس میں رات کے وقت سندھیا کا وقت ہوتا ہے شام کو وہ ہولی جلائی جاتی ہے اور اگلے دن خوشی کا ازار کرتے ہوئے لوگ اپنے دوستوں کو احباب کو رشتہ داروں کو رنگ لگاتے ہیں اس ویہے سے ہولی سیبٹ کی جاتی ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اچھا سر اگر ہم بات کرے اپنے یوٹیوب چینل کی تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے انڈیا میں بھی دیکھا جاتا ہے لیکن ہمارے جو انڈین ویورز ہیں وہ اکثر ہم سے یہ بات کرتے ہوئے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والی ہندو کمیونٹی جو ہے وہ سیف نہیں ہے انہیں مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب تک سی میں ہند ہوا تھا اس کے بعد سے جو ہے پاکستان میں ہندو کمیونٹی کی تعداد بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ان انڈینز کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں مجھ سے کئی سالوں سے وہ یہ سوال مسلسل کرتے آ رہے ہیں میں چاہوں گے کہ اس وقت میرے جو ہندو بھائی اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس سوال کا جواب دیں ابنائی طور پہ جس طرح آپ نے بات کی کہ بھارت کے اندر آپ کے ویورز بہت زیادہ ہیں اور آپ کو سنتے بھی ہیں آپ سے سوال بھی پوچھتے ہیں میں بسیقلی سندھ سے بلانگ کرتا ہوں اور مجھے گزشتہ بیس سال ہوگے میں پنجابیوں سے لاہور میں از ایسیسن پروفیسر پڑھا رہا ہوں لامنگیز کا ایک پروفیسر ہوں ایشو یہ ہے کہ سندھ کے اندر بھی کئی ایسے معاملات ہیں جو فوز کنمیجن کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے اس میں سندھ کی ایسی کمیونیٹی جو پارٹیشن میں بھی مائگرٹ کر کے گئی تھی مگر اس کے بعد اب بھی ایسی کچھ حالات ہیں جس کی وجہ سے لوگ مائگرٹ کر کے جاتے ہیں مگر حالات یہ ہیں کہ بھارت میں جانے کے بعد بھی ان کو کئی سالوں تک ان کو نیشنلٹی نہیں ملتی تو نہ وہ بچارہ یہاں کے رہتے ہیں نہ وہ وہاں کے رہتے ہیں کیا سبھی اسیلٹیبیٹی وہاں پر ہے وہ صرف گرین پاسپورٹ کو جانتے ہیں نہ کہ مسلم کو نہ کہ ہندو کو اب بھارتی نہیں ہے تو بھارتی نہیں ہے یونیورسٹی قائدازم یونیورسٹی انہوں نے ہندووں کے ساتھ اپنی یقجہتی دکھانے کے لیے ان کے سٹوڈنٹس نے انہوں نے ہولی کا تہوار منایا کلر پھینکے ایک دوسرے کو لیکن بجائے اس کے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے کہ ہاں بھی دیکھو دنیا وہ دکھائے کہ ہاں بھی اگر آپ ہمیں ہجاب پہننے کی اجازت دیتے ہیں آپ ہمیں سڑکے بند کر کے نمازیں پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں ہمیں اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو ہم بھی دیکھیں اپنے اخلاق سے دکھائیں کہ ہاں ہم بھی اپنے ملک میں اپنی اقلیتوں سے پیار کرتے ہیں تو یونیورسٹی کے کچھ مومن ہیڈی مارڈن لوگ ہوتے ہیں یہ تھوڑے زیادہ لبرل لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایسا کر لیا تو پورے ملک میں آگ لگ گئی لندے کے فیلوسفر جو ہیں اوہ جی اسلام تباہ ہونے والا ہے یہ کیا ہو گیا مومن کی میراز ہے منافقت مومن کا زیور ہے یہی وہ کام یہ وہ کام ہے جو یہ ازل سے کرتے چلے آئے ہیں اور جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کی گردن اڑا تو دوستہ آپ لوگوں دیکھا دیکھیں پاکستان کے اندر مینشٹیم میڈیا ہے جو وہ آج دکھا رہا ہے یعنی بڑی خوص ہو کے دکھا رہا ہے کہ وہاں پر ہولی منائے گی وہاں پر ہولی منائے گی انڈیا میں تو بھائی کبھی ایسا آپ لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ وہاں اید منائے گی وہاں آج جو ہے جو کریسٹین کے توہار ہے ان کو منا گیا کیونکہ وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے مضحب جو ایک پاکستانی اسلامی دیش ہے اس کیوں ہٹ کے ہندو کو بھی ہم حق دے رہے ہیں دکھانا چاہ رہے ہیں یہ سب کچھ شوپ ہو رہا ہے بٹ بھائی اس شوپ سے پتہ نہیں لگیا دیکھیں اپنے ویڈیو کے بیچ میں دیکھو گا جو بندہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہولی گیو منائے جاتے تو اس نے بلا کہ بھائی اس دن جو شری رام جی ہے وہ گھر پہ آئے تھے ان کے اس میں بنا رہے تھے کیونکہ وہ بھائی مسلم تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہولی گیو منائے جاتے اور جو یہ بندہ تھا یہ اس کے بعد سانام جید جیل جو پوچھ رہی تھی سب سے پہلے تو بھائی اپنے ویڈیو لے گایا ہے دیکھیں جو یہ بندہ تھا یہ تھا سندھ سے اور اس بندہ سندھ میں ہے جو ہندو رہتے ہیں آج بھی اور ان کی سیچویشن ہے بھائی نائنٹی پوٹی شان میں جو بھارت کے اندر سیچویشن تھی پچاس گہتا سکھ میں بھارت کے اندر جو سندھوں کی سیچویشن تھی بیل گاڑی سے چلتے تھے بھائی روڑ ٹھوٹے ہوئے ملتے تھے وہ آج آپ لوگوں کو وہ پرانا بھارت دیکھنا ہے تو آپ سندھ چلے جائیے آپ لوگوں کو وہی آج گھر ملیں گے وہی آج راستے ملیں گے وہی آج گاڑیاں ملیں گے وہی آج بیل ملیں گے اسی طرح سے کھیتی ملے گی ہوتی ہوئی کیونکہ ان کو آج بھی کچھ بھی development نہیں کیا گا اس لئے وہ آج بھی وہی اسی ایریا اسی علاقے میں وہی جیون نائنٹی پوٹی شان کے سمیہ تھا وہ جی رہے ہیں اب ان کے ساتھ بھائی ان کے ساتھ بھی ملیں گے یہاں آتے ہی تینیمی لکھ دس سال میں آ رہا پڑے گا بھائی وہاں بھی مر رہے ہیں یہاں بھی آگے ایک دم ترانت شروع اپنے لوگوں میں آ جیں گے بھائی struggle تو ان کو بہت زیادہ یہاں پر بھی کرنا پڑے گا آپ لوگ کیا ریکم کسی سمجھ رو کہ جائیں جواز ڈیسے